صرف راکھ کے ٹائم پر بلوگ میں نے بنایا ہے تو ان امید قسم کے لئے آپ کو اچھا لگاؤں گا سلام علیکم ہی گائز گوڈ مورنگ کیسے آپ سب لوگ ابھی صبح کے ساڑھے تس ہونے والے ہیں میں صبح اٹھا تھا بچوں کو چھوڑ گیا آگے نہ نہ آیا نہ آگے پھر چھوڑ گیا رضائی میں گھوس گیا سردی کی وجہ سے تو اب جو ہے نا وہ پھر تقریباً سب آدس بجے اٹھا ہوں اٹھ کے پھر میں جو ہے نا کپڑے اپریسلیم کی ہیں اببو جی لوگ اور یہ ہمارے محلے میں نا گیس نہیں آرہا کافی دن سے نہیں آرہا تھا دو دن ہوگے ٹھیک ہوگیا ویسے اب اببو جی گئے ہیں اور سار دو تین لوگ مل کے گئے ہیں کمپلین کرنے کے لئے آفیس میں میں لے کے دو تین لوگ اگھتے ہوگے گئے ہیں تو ڈیلی کی طرح آج بھی آفیس کے لئے نکل چکا ہوں میں گھر میں نہ لائٹ نہ بجلی لائٹ اور بجلی ایک ہوتی ہے مطلب لائٹ آف تھی گیس بھی کوئی نہیں تھی اور کیسی حکومت آئی ہے جس سے عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف ملنے کے بجائے عوام اتنی تنگ ہیں کہ دل سے بددویں نکل رہی ہیں اس گورنمنٹ کے لئے ہر چیز کو آگ لگی بھی ہے ہر چیز مہنگی کی بھی ہے گیس آنے رہی بجلی آنے رہی پیٹرول مہنگا ہوا ہوا ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں ہمارا ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ ہمارے یہ روڈ ہے یہاں پہ مدرسے کے پاس سے گزرتے ہیں یہ تقریباً آٹھ دس سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک بنا نہیں ہے ترقی کیا گھٹا ہونی ہے گلیوں میں ہونے رہی ملک کی ترقی ہو رہی ہے میڈل کلاس تبکے کا سوچا ہی نہیں جا رہا ہاتھ ہے چلو خیر اللہ کرم کرے ہمارے سونے پاکستان پہ تو اس تیم ہے میں آج ہوں کبابش دیدہ پہ ہم لوگ جو ہے میں صبح سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھنڈ بہت زیادہ تھی آفیس سے نکلنے کو دل ہی نہیں کیا لنچ بھی آج کیا اس کی بھی ویڈیو نہیں بنائی تو میں سوچ رہا تھا کہاں سے ویڈیو بنائیں تو بوس کہتے چلی ہم چلتے ہیں کبابش پہ کھانا کھانے کے لئے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں پتہ نہیں ہم اس کھاتے ہیں یا بار بی کیو پوچھیں گے جا کے پھر اس کے بعد بتاتے ہیں ہم لوگ آگے ہیں بیٹ چھوٹے ہیں دیرہ کبابش دیرہ تو ہم دیکھتے ہیں کیا آرڈر دیرنے میرے کے لئے تم کو بار بی کیو کھائیں گے تم پخت میں آپ کی دوائی ہم کر چکے ہیں ہم نے تین منگوائی ہیں دم بک مطلب اس پہ موسیق کے اوٹ پر ہوتے ہیں لیکپیٹ ہوتے ہیں میں وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا اور ساتھ ہم نے کڑائی منگوائی ہے ہیدر آبادی کڑائی جو ہوتی ہے چھٹکھا رہا تھا بہت رش بہت زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ سردی کے وجہ سے ہم نکلے گا ہم نکلے گا پیچھے دیکھیں میرے پورا ہوتل بھنا پڑے تو آ گیا ہے گرم گرم کھانا یہ ہم نے کڑائی بنا رہی ہے ہیدر آبادی تھوڑی سی کیونکہ ہم نے یہ ساتھ بنوائے تھے اس کو بولتے ہیں کینڈی مطلب یہ دو دو ڈرم سکس ہیں لیک پیس ساتھ میں ہے نان اور میں تو بھی ہوں گا کوڑنگ ہم زیادہ ہم انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ کافی دیر کے پاس آڈر ہے اب ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے کھانا مجھے بھی بہت زیادہ بھوپ لگی بھی تو ملتے کھانے کے بعد یہ میں ریپ ہوں گے ڈالا ہے اتنے سکھا تو ہم جو بھو چکے ہیں فری کھانا کھا کے ہم نے کھانا 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 کھانے کا بہت زبردست کھانا کھانا ہے بہترین ان کا انتظام ہے کھانے کا بیٹھنے کا بڑے زبردہ سروس ہے ان کی یہاں پہ ہے یونیورسٹی ڈوڈ پہ یہ جو ایگریکلچر ہے نا ایگریکلچر نہیں سچ ہے جیسی یونیورسٹی یہاں پہ مدینہ ٹاؤن جیسی یونیورسٹی وہاں پہ آئیے فیصلہ آباد والی لوگوں کو تو پتا ہوگا بہت مزا ہے ان کی گاڑی بھی کھڑی گیا ان کی فیش بھی بہت مزیک ہے لیکن آج فیش کا موڈ نہیں تھا کیونکہ جیسے دن بارش ہوگی نا وہاں دن فیش کھائیں گے بہت زبردہ سیاں پہ جانا وہ بار بھی کیوں چل رہے ہیں لیکن ہم لوگ نکلنے لگے ہیں ٹائم کافی ہو گیا گھروں میں جان رہے ہیں گھر والے فون کر کے کہہ رہے ہیں ابھی تک آئے نہیں ہے پہلے آٹھ باری تک آجاتے ہیں ابھی نو بچ رہے ہیں گاڑی سے گھر سے میسیج آ گیا تھا کہ میڈیسن لے کر آنی ہے تو میں آیا ہوں کے ار فارمیسی پہ یہاں پہ جو ہے وہ میڈیسن لے کے پھر گھر جاتے ہیں میسیج آیا ہوا ہے میڈیسن لے کے جانے کا تو میڈیسن لے کے جانے کا میڈیسن لے جا میڈیسن لے گئی ہے میں نے اور لے کے اب گھر کے لیے نکلتے ہیں ایک ٹاپی بھی لیے گلے خراج کے لیے مندھیرہ بہت ہے میرے موبائل کا کیمرہ اتنا خاص نہیں ہے جو اندھیرے میں بھی سوٹ کروں تو گھر چلتے ہیں گھر والی ویٹ کر رہے ہیں کافی دیر سے تو فائنلی میں گھر پہ آ چکا ہوں میں جیسے ہی موبائل لے کے کھڑا ہوا یہ بھاگ کے آگے لوگ بھی لوگ کرتے ہوئے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی بیٹی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی بھی آج میرے مز بنانے کے لیے ساروں کچھ بھی نہیں تھا سر میں درد ہوئی تھی نہ کرو بھٹا تو بنائے نہیں سردی تھی کچھ بھی بنانے کو ملا نہیں ہے تو ابھی جو ہے وہ گھر پہ آیا باقی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا صرف آج کے تائم پر لوگ میں نے بنایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی لوگ کو کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا آج کا بھی اگر اچھا لگا تو لائک میں ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ